موسیقی جی آئی ٹی کو اپنا کام ڈیڈ لائن تک ہی مکمل کرنا چاہیے اس کے علاوہ رحمان ملک صاحب ملک واپس پہنچ کے ہیں اور تیس تاریخ کو جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے جا رہے ہیں ان سب ایشیوز کو ہم آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسود اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب پاکٹر صاحب گفتو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ نے جو کچھ دن پہلے اسی پروگرام میں بات کی تھی پہلے وہ سن لیتے ہیں عدالت کے پاس دو رستے ہیں اس کے بعد کانونی طور پر آئینی طور پر جو بظاہر نظر آتے ہیں کوئی تیسر عدالت جو چاہے کرے ایک تو جی آئی ٹی کہہ رہی ہے نا کہ ہمیں دھمکیاں دی ہیں ہمیں ڈرائیا ہے ہمیں دھمکایا ہے ریکارڈ ٹیمپر کیا ہے چینج کیا ہے دستاوید اور سارے عدالوں کو چارشیٹ کر دی ہے آئی بی ایف بی آر ایسی جو یا تو عدالت وہ ریپورٹ لے اور ان سب کو دھبردوس کر دے ایسی ہوگا نا ایسے تو ملک کو نہیں چھوڑ سکتا ہے نا ان عدالوں نے اگر گڑ بڑ کی ہے تو عدالت ان کے خلاف کاروائی کرے گی نا ایسے تو نہیں کہے گی کہ اچھا اچھا ان کو ایسی رہنے تو پرامہ پر چلو اچھا عدالت کے جد ساہبان کہیں گے وہ ایکشن لیا جائے گا یا عدالت کہے گی کہ نہیں وہ صحیح ہیں وہ عدارے صحیح ہیں اور جی ایٹی غلط ہے وہ عدارے صحیح آپ سارے لوگ صحیح کہہ رہے ہیں آپ سب اچھے نیک اماندار ہیں اور یہ جی ایٹی غلط ہے ان دو میں سے ایک کام عدالت کو کرنا پڑے گا عدالت پہلے موصول کر کے عدالت قائل ہے کہ جی ایٹی تھی کام کرے جی ڈاکٹر صاحب اور آج عدالت نے اسی معاملے پر کافی سخت رمارکس دیا اور کہا کہ کیا ریاستی ادارے صرف ایک شخص کے لیے ہی کام کر رہے ہیں عدالت نے جی ایٹی کو مکمل مکمل سپورٹ فرام کی جی اور وہ جی ایٹی جس میں وہ افسران کام کر رہے ہیں جو لالچ دھمکیوں اور ہر قسم کے دباؤ سے آزاد ہو کے جنہوں نے اتنے عرصے کام کیے اور عدالت نے آج عدالت جی ساہبان کو بھی سلام انہوں نے بھی آج جو ہے وہ جو یعنی ایک طرح سے انہوں نے آئی بی کے جو آفتاب سلطان صاحب جو اس میں انٹیلیجنس بیورو سب سے بڑا تختیشی یا تحقیقاتی یا جو بھی وزیر آزم کے اڈر کام کرنے والا دارہ ہے آفتاب سلطان جس میں آفتاب سلطان صاحب کی تاریخ بڑی دلچسپ ہے یہ پنجاب پولیس میں آئی جی لگائے گئے تھے اپنی خدمات جو انہوں نے فرام کی تھی ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی نجم سیٹھی صاحب نجم سیٹھی صاحب نے ان کو آئی جی پنجاب لگائے تھا ایزا کیر ٹیکر جب نجم سیٹھی صاحب کام کر رہے تھے آفتاب سلطان صاحب نے پورا الیکشن دوہزار تیرہ کا قدموں میں رکھ کے پیش کیا ٹھیک ہے اور اس کے نتیجے میں آفتاب سلطان صاحب کو پھر پنجاب سے مرکز میں لاکے جو جگہ ان کا یعنی ایک درجہ دربار کا ان کا بلند ہو گیا اور اب وہ آئی بی میں گزرے چار سالوں سے ایک دفعہ ایک سال کی ایکسٹینشن اگلی دفعہ دوسرے سال کی ایکسٹینشن پھر دو سال کی ایکسٹینشن تو ان کو دربار میں ایک بڑا مقام حاصل ہو چکا ہے اب وہ موصوب جو ہیں آفتاب سلطان صاحب ان کی خوبی کیا بیان ہوتی ہے کہ ان نے خدمات کے انجام دیا ایک تو نجم سیٹی صاحب نے ان کو آئی جی لگایا اور ریزلٹ دیا انہوں نے دوسرا آفتاب سلطان صاحب نے یہ ریزلٹ دیا کہ دھرنے کے دوران کوئی دو اشاریہ سات یا دو اشاریہ آٹھ عرب روپیہ ان کو دیا گیا یا اس سے پہلے دیا گیا اس میں آفتاب سلطان صاحب نے دھرنا زبردست منیج کیا یہ ان کے قوالیٹیز میں آتا ہے ملک کے لیے ملک کی سیکیورٹی نہیں دھرنا اس کے بعد آئی پی پیز آپ کے لازوں کو جو عدائیگیاں ہوئیں آئی پی پیز کو عدائیگیاں ہوئیں چار سو سی عرب وہ جو گردشی کردہ وردہ اس میں بھی ان کے لازے تو یہ زبردست قسم کے ایک پولیس آفیس آرہے ہیں اور ظاہر ہے کہ حکومت کے وفادہ آرہے ہیں تائف کر رہا ہوں ان کی بڑے زبردست ہیں دربار میں عالی مقام رکھتے ہیں یعنی عبدالفضل یا ملہ دو پیازہ وہ در عالی مقام ہیں اکبرعظم کے دربار میں ان میں سے ایک مقام ان کو حاصل ہے اب آفتاب سلطان صاحب جو ہیں ان کو آج عدالت یہ پوچھ رہی ہے کہ آپ کے فرائض منصبی میں کیا یہ شامل ہے کہ آپ جی ای ٹی کے وہ عراقین جو آلریڈی کام کر رہے ہیں اپنے عداروں میں نئے بھڑتے نہیں ہوئے جی ای ٹی کے عراقین یہ پرانے لوگ ہیں کوئی فائی میں کام کر رہا ہے کوئی نیب میں کام کر رہا ہے آپ ان کے قوائف جمع کر رہے ہیں یعنی یہ کوئی بنگال سے آئے ہوئے کوئی امریکہ سے آئے ہوئے کوئی انڈیا سے آئے ہوئے لوگ کے کوئی شگر ملوں کے امپلائیس کے نہیں قوائف یہ آلریڈی ڈیپٹی ڈیریکٹر سینئر لیول پہ لوگ کام کر رہے ہیں جی ای ٹی میں یہ نادرہ سے ان کا ریکارڈ نکال کے میرے بھائی حسین نواز کو دے رہے ہیں حسین نواز ان کے پٹیشن میں لگا رہا ہے یعنی آپ ذرا آئے بی کے سربراہ کا کام دیکھیں یہ آئے بی کا سربراہ اور آئے بی کے سربراہ کے پیچھے آج عدالت نے کہا ہے کہ یہ تحقیقات کی جائیں ان کے اوپر بھی ان کے اوپر کم ایسی سی پی کے اوپر ایسی سی پی پر ایف آئی یہ تحقیقات کر رہا ہے مزدفر اجازی اب مجھے بتائیں یہ ملک کو کہاں لے گئے ہیں اور میں میرے نواز شیف صاحب کا انتہائی انتہائی عزت اور احترام سے پوچھتا ہوں کہاں لے گئے ہیں ملک کے سارے اداروں کو کہ آئی بی جیسا ادارہ نادرہ کا ریکارڈ نکال کے پہنچا رہا ہے ادھر ادھر سے ایسی سی پی اچھا ایسی سی پی کے چیئرمن نے دستاوی ذات وہ بھی ادارت نے نماغ دیئے ہیں نا جسید عزت صحیح صاحب اور عزت صاحب اور یہ زبردست جو ہمارے ججز ہیں سپریم کورٹ کے انہوں نے کہا کہ سارے ادارے کیا ایک شخص کی کرپشن کو بچانے کے لیے اور اساسوں کی ترقیقات کے پیچھے یعنی اور اس کے بعد میڈیا کے اندر کیا ہو رہے ہیں آٹھ لوگ آٹھ شخصیات میڈیا میں بیٹھ کے حکومت کی سر پرستی ہے غالباً اس سر اگلوات ہوئی ہے اور ایک مہم چلا رہے ہیں عدالتوں کے خلاف تو یہ عدالتیں یہ برداشت نہیں کریں گی جو میں نے اُس دن بھی بات کی تھی دیکھیں اب پورے ملک کو یہ عدارے قوم کی عدار ریاست کے میں پیسے دیتا ہوں ان کو ہمارے پیسوں میں جلتے ہیں عدارے اور یہ کام کیا کر رہے ہیں ایک خاندان کے اساسوں کی چھان بھی نہیں ہونے دے رہے چھان بھی نہیں سے نکل کے وہ صاف ہو کے نکل رہے ہیں ایک ڈریک ٹرین ہو کے امانداری سے نکل رہے ہیں اب پیپر دستاویزات تبدیل ہوئیں اور اس کے اوپر اب ایف آئی تحقیقات کرے گی کیا یہ زفر اجازی ہے اور کیا لوگ یہ رہ گئے ان کے پیچھے ایف آئی تحقیقات کرے گی ان کے اوپر ایف آئی آر کاٹے گی آج کے دن کا یہ کلپ بھی سنبھال کے رکھیں اندرون ملک اور بیرون ملک جائدادوں کے اوپر تحقیقات شروع جو کافی عرصہ پہلے ہو چنی تھی جائدادیں زبط ہو سکتی ہیں زبط پاکستان میں بھی اور پاکستان کے باہر بھی پاکستان کے باہر زیادادیں زبط نہیں ہوگی تو اکاؤنٹ فریز ہو جائیں گے جیسے ایک زمانے میں ہو گئے تھے سوزیلنٹ کے کئی اکاؤنٹ فریز ہو سکتے ہیں اگلے مہینے ڈیڑھ مہینے میں بے شمار اکاؤنٹس اور بے شمار زیادادیں زبط ہو سکتی ہیں کام اتنا تیز ہو گیا اور اس میں اکراؤز دو بورڈ کسی کو بھاگنے کی بچنے کی تم سب پر حساب ہونے جا رہے ہیں اوہو یہ کام یہ اس طرح آپ بدماشیہ جو ہے ان کے خیالے پورے قوم کو ہمیشہ چونہ لگاتے رہیں گے ان کا کام یہ پیدا ہی سے لی ہوئے ایسا بالکل ہی ہونے جا رہا دو لیکن واقعات ایک ساتھ جنم لے رہے ہیں ایک واقعہ تو یہ ہے جس کا تعلق ہے بڑا حراس پاکستان کی بدماشیہ سے جس کی پوری توجہ جی آئی ٹی کیسے بھاگنا ہے کون سے کس ملک میں فرار حاصل کرنا ہے کہاں پہ پناہ لینی ہے کہاں سے جائدہ دیں کون سا اکاؤنٹ کس نام سے گولا ہوا ہے دوسری جو حالاتیں وہ افغانستان میں تیزی سے بگڑ رہے ہیں اور افغانستان میں میں نے کل بھی بات کی تھی میں دوبارہ کہہ رہا ہوں تورہ بورہ کے اوپر آکے دائش بیٹھ گئی ہے دائش یا آئی ایس تورہ بورہ میں بیٹھ گئی ہے یہ جو مختلف شخصیات فرار ہو رہی ہے کراچی جل سے بھاگ گئے ادھر سے بھاگ گئے سارے یہ ان کے پیچھے جو بھی اناثر ہیں وہ پاکستان میں دہشت گردی پلان کر رہے ہیں اور پلان اس وقت کریں گے جب اشرف غری کی حکومت وہاں فانسی لگا دی گئی کچھ لوگوں کو اور ان جن کو فانسی لگائے گی ان کے اندردوں کی قبضے میں مغربی اغوات کی لوگ موجود ہیں وہ انہیں قتل کر سکتے ہیں اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر دہشت گردی کے بڑے واقعات ہو سکتے ہیں میں کافی عرصے بات کر رہا ہوں لیکن اب اس کا محول بن رہا ہے کیونکہ حکومت بھاگ گئی ہے حکومت بھاگ گئی ہے حکومت فرار ہو گئی ہے یعنی حکومت کیا کر رہے ہیں ان کو یعنی صرف دانیال عزیز ہمارے بھائی رہ گئے ہیں باقی تو بھاگ گئے سارے ان حالات میں غائب ہو گئے سارے جی ایٹی بیٹھے ہوئے سپریم کورٹ بیٹھی ہے فور آل پریکٹیکل پرپس یعنی تمام تر اگر صورتحال دیکھیں تو اس میں حکومت بھاگ گئی ہے وہ نکل گئے ہیں بھاگ گئے ہیں اور جب بھاگ گئے ہو پیچھے حالات خراب ہو اور کوئی ایسی ہے جی ایٹی لگی ہوئی ہے اپنی جگہ سپریم کورٹ کر پھر سماک کر رہی ہے پھر حسین آواز آپ کی وہ ریکارڈنگ کے اوپر اور وہ چوبیس ہنٹے کام کر رہے ہیں یہ ملسے نکل گئے ہیں بھاہر کچھ بھی ہو ہم تو جائیں گے جاکہ بازل کریں گے یہ ساکھ دار پر نکل گئے بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اس وقت ملسے نہیں جانا چاہیے جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہوتی مناسب نہیں ہے ایسی سی بی کے صدر کو اسطیفہ دے دینا چاہیے آج آفتاب سلطان صاحب کو اپنے آپ کو الہیتہ کر لینا چاہیے ان پر بڑا سنگینی الزام لگا ہے کہ آپ جائیٹی کے عراقین کی یعنی وہ جائیٹی کے عراقین جو سرکاری افسران ہیں ان کی آپ فیس بک پیج اور ووٹس ایپ نہیں چھوٹی چلاکی آفتاب سلطان صاحب کو زیب نہیں دیتی ان کی مجھے نہیں پتا حکومت کے پاس ان کی ہو سکتا ہے ان کو بھی بلیک میل کر رہے ہیں دیکھیں نا یہاں تو ان کو ہٹ جانے چاہیے اپنے حدے سے آج کے رماس کے بعد ان کو پھر بلائے ان کو جائے گا آج کا ہے نا عدالت نے کہ ہم ان کو بھی بلا سکتے ہیں ان کو بھی طرف وہ ایک بائزت پولیس کیریئر اگر ان کا رہا ہے اور جو بھی انہوں نے چاہیے خدمات انجام دی شریف خاندان کے لیے ان کو اپنے حدہ چھوڑ دینا ہے ان رماس کے بعد ان کی طلبی ہوگی ان کی طلبی ہوگی بلائے جائے گا پوچھا جائے گا کیسے ایکسینسن ملی کیسے دوبارہ ملی کیسے پھر ملی پھر ایکسینسن ریٹائر ہو گئے ہیں ایکسینسن ملتی جاری ہیں ملتی جاری ہیں دو دو سال کی پھر ایپی پیس کے پیسے کھلیں گے وہ چار سو اسی ارب کدھر گئے وہ دھرنے کے دوران کیا ہوا تو آفتاب سلطان صاحب کے لیے اب برائی آ رہی میں نے کہا تھا نا یہ سرکل بڑھا ہوتا جائے گا اس میں لوگ آتے جائیں گے مزید پھستے جائیں گے اور اچھے پھنسیں جو جو صاف ہیں وہ صاف ہیں جو نہیں ہے وہ نہیں ہیں ایشوز سامنے آ رہے ہیں تحقیقات کے دوران نہیں ایشوز بھی سامنے آ رہے ہیں تحقیقات کے دوران لوگ کھل رہے ہیں نا میڈیا آگیا سامنے آج انہوں نے کہا میڈیا کے آٹھ لوگ دیکھیں میڈیا میں تو طریقہ یہ ہے کہ اکراؤز دو بورٹ سب کے حساسے چکر لیں یہ چکر لیں کس کس نے حکمرانوں کے ساتھ سفر کیا کس کس کے پاس کتنے پلوٹس ہیں کس کس کے پاس کتنے فام ہاؤسز ہیں کس کس کے پاس ملسف باہر کس کس کے پاس دوری شہریت ہیں آپ سارا میڈیا کو چیک کر کے جو بھی تذیعہ کار ہیں باقی لوگ ہیں بسم اللہ مستقر میں تو بسم اللہ مستقر کر لیں اور پھر اس کے بعد آپ پریشان ہو جائیں گی کہ روپوں میں نہیں ایک صاحب بلینز بلینز آف ڈالرز کی بات کر رہے ہیں یہ کرکٹ کا جو کھیل ہے بلینز آف ڈالرز کی بات ہو رہی ہے یعنی اس میں اتنا نواز آگیا ہے اور اس میں سے پھر وہ چونکہ ان کی جمعہ اسٹیڈیجک سیل چلانا بھی ہے تو ادھر بھی پیسہ جاتا ہے تو ادھر بھی جاتا ہے تو ادھر بھی جاتا ہے تو وہ سارا نیچے حصہ لیکن وہ اس قدر پیسہ پیٹر پمس آگئے ہیں وہ خرید لیں ہیں پورے موٹر وے کے اوپر ٹھیکے لے لیں ہیں سڑکوں کے ٹھیکے فلاں ٹھیکے کمپنیاں بنانی ہیں اپنی مضوع یہ میڈیا کو بھی جو مجھے نہیں پتا کون سی آرٹ شخصیات کی بات کی ہے لیکن اکاؤنٹیبیلیڈی میڈیا میں بھی ہونا ضروری ہے اور شروع کریں بسم اللہ کریں لوگوں کے اپنے نظریات ہو سکتے ہیں لوگوں کے نظریات ہو سکتے ہیں لوگ ایک کسی پارٹی کو سبورٹ کر سکتے ہیں کسی کو نہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر پیسے پکڑ کے یہ کام کر رہے ہیں کہ مشارف صاحب آئیں گے تو ان کی تعریفوں کے اچھا ہی ہمیں اتنے ملین ڈالرز دیتا اگر یہ کام کر رہے ہیں میڈیا میں بیٹھ کے تو پھر ان کی پکڑ ضروری ہے اور خاص طور پر اگر وہ ریاست کے خلاف کام کریں تو پھر ان کی پکڑ ہوگی اگر ادارے ادارے ادارت سے تعاون نہیں کریں گے تو پھر کیسے احتساب ہوگا ادارت کریں گی ادارت کریں گی جز زبردست ججز ہیں ادارت سپریم پورٹ زبردست کریں گی سپریم یہ آرٹیکل ون نینٹی کے تحت یہ جو بھی اختیارات ہیں ان کے جی ایٹی کو دیئے ہوئے ہیں جی ایٹی ابھی تک تو میرا خیال ہے جی ایٹی بہت صبر سے کام کری اور ادارت نے بات بھی کی ہے کہ آپ ادھر اتناہ دے کہ ہمنا کام کریں گو کالنگ گلوج یہ کیسز وہ کیسز ان نے کہا اب ہمنا کام کریں اور ہم سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور یہ ادارت یہ جی ایٹی تو ایسیل پر ڈال سکتی ہے نام یہ کچھ بھی کر سکتی ہے جی ای یہ تو بہت جی ایٹی نے بہت صبر کا مظاہرہ کیا ان کے خلاف خبریں چھپ رہی ہیں ان کو دھمچیں دی جاری ہیں جی ایٹی تو خود گرفتاری ہیں ایٹی بڑھ سکتی ہے اس وقت لیکن گرفتاری ہیں میرا خیال سے تھوڑے دنوں کے لیے ملتوی رکھی جائیں پہلے ان سب کے چہرے آشکار ہوں لوگوں کے سامنے کہ کون کون سا آدمی کیا کیا کر رہا ہے اور آج کے بعد میرا خیال سے بہت محتاط ہو جانا جائے گی سب کو اپنی زبان کھولنے سے پہلے اس سے پہلے کہ توہین عدالت میں یہ سب ہتکڑیاں لگیں اور جیلو میں جائیں تو ان کو قانون اور انصاف کا رستہ نہیں روکنا چاہیے جس نے چوریاں کی ہیں جس نے ڈاکے ڈالے ہیں جس نے ملک کو لوٹا ہے اور آپ حالات دیکھیں سیریا کا سیریا شام شام کا جہاز گرا دی ہے امریکنز نے اور ریشنز کہہ رہے ہیں کہ اب ہم یہاں اس خطے میں اس جگہ پر کوئی امریکن جہاز نظر آیا درون نظر آیا ہم گرا دیں گے آپ حالات مسئل کی وسطہ کی صورتحال دیکھیں اور آپ یہاں پہ دیکھیں حکومت بھاگ گئی ہے بھاگ گئی ہے یعنی وہ امرے پہ گئے ہیں یہ کہیں بھاگ گئے ہیں جائیٹی سے نکل کے دوڑ گئی ساری حکومت شہباز شیف صاحب یہاں موجود ہیں چوہ نصار صاحب موجود ہیں باقی جو وزراء موجود ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ذرا صورتحال ان کو سنبھالیں اساق ڈارت صاحب بھی نکل گئے ہیں حالکہ ان کو اور وہ ابھی تک ہی چکر میں لگیں گے میں کہیں میرا کوئی دعا لوگ جائے تو میں کیر ٹیکر بن جاؤں تو وہ بھائی خدا کا واسطہ یہ میاں صاحب جہاں پر معاملات کو لے گئے ہیں دیکھیں سیدھی بات کرتے ہیں ارلی الیکشنز کیسے ہوں گے میں نہیں جانتا اگر ادارے ہی اداروں کی سربراہان ہی متنازے ہیں تو ارلی الیکشن کیسے ہوگا ایف بی آر ایف بی آر کیسے چھانبین کرے گا ساسوں کی مجھے بتائیں الیکشن کمیشن وہ الیکشن کمیشن جو میاں نواز شریف صاحب کلنچڈ دے رہا ہے کلنچڈ دے رہا ہے اس اسی خاندان کے بارے میں عدالت کہہ رہی ہے سیسلین مافیا اور گارڈ فادر اور تحقیقات ہو رہی ہیں اور تحقیقات ختم ہونے سے پہلی الیکشن کمیشن کلنچڈ دے رہا ہے الیکشن کمیشن کیسے الیکشن کروائے گا ایف بی آر کیسے چھانبین کرے گا جب ایف بی آر کو خود چارچڈ کر دیا ہے جی ایٹی نے ایس سی بی کیسے تحقیقات کرے گا یہ ان کو چاہیے تا انتقابی صلاحات کرواتے یا کروالیں ابھی بھی ٹائم ہے ان کے پاس اور آگے ایک شفاف الیکشن کی طرف چلے جائیں ایک یعنی نیب کا چیئرمن اب نیب کا چیئرمن کیا بلا ہے اللہ جانے کہ ہمارے اوپر سیاسی دباؤ ہے میں کہتا ہوں نا کوئی شرم ہے نام کی چیز ایک جرس نہیں کرتی یعنی ہمارے اوپر سیاسی دباؤ اس لئے میگا کرپشن کیس نہیں کھولنا اس کو چھے دباؤ عدالت پتہ نہیں کتنی دباؤ کہ چکی ہے کہ میگا کرپشن کی فائل لاؤ اور دباؤ کہتا ہے سیاسی دباؤ ہے ہمارے اوپر اب دھبردوز ہونے کا ٹائم ہے کہ اب بلا کے سیدھا سیدھا ان سے کہا جائے کہ کونسا سیاسی دباؤ ہوئی در نام بطول دیکھیں عدالتیں بھی اب عدالتوں کی طرف پوری قوم کی نظر ہے اور عدالتیں آپ دیکھیں کتنا دباؤ کتنی ان کے بارے میں جو جی ایٹی کے بارے میں جو گفتگو ہو رہی عدالتوں کے بارے میں اس کے پاس وجود بھی انہوں نے کہا ہے ادھر ادھر نہ دیکھیں اپنا کام کریں بلکل اپنا کام کریں سرات مستقیم پہ چلیں جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے عدل اور انصاف فرام کریں اور کسی کے دباؤ میں نہ ہے یہ آرام سے میگا کرپسن کیسز بلائیں گے نیب نے اس آدمی وہ آدمی جو نیب کے اندر نومینی کیا اس کو وہ نیب چڑھائے کر دیئے بلا لصول یعنی آپ اندازہ لگائیں کسی آدمی کو زندہ رہنے نہیں دینا اس بدماشیہ نے جہاں پر جو پولیس والا ہو چاہے وہ سندھ ہو چاہے پنجاب ہو جو ایماندار پولیس والا ہو یہ اس کے پیچھے برے برگرب بدماشیہ اور یہ ٹوٹنے کم جا رہا ہے یہ ٹوٹے گی تڑک کر کے وہ کہتے ہیں نا لائی بیل قدرانہ لیاری جب رحمان ملک صاحب پاکستان پہنچ گئے ہیں رحمان ملک صاحب جائیں گے جائی ٹی کے سامنے اور اپنا بیان دیں گے اور جس دن وہ بیان دیں گے آفشور کمپنیاں جو ساری تحقیقات رحمان ملک صاحب کر چکے ہیں اس دن میسا کے جمہوریت جو میں نے کل بھی بات کی تھی انہلاللہ ونہ الراجون دفعن ہوگا میسا کے جمہوریت اور ادھر سے چودر نیسار صاحب کہیں گے کہ اچھا ہمارے بارے میں بات کر رہے ہیں اوکے ہمارے آفشور کمپنیوں کے بارے میں ہم بتاتے ہیں ہم یہ فائلیں کھولتے ہیں ہم یہ بتاتے ہیں کیا ہوا پیجلے پانچ سالوں میں اس سے پہلے کیا ہوا اس سے پہلے کیا ہوا یہ دبائی میں کیا ہوا یہ لہذا تو وہ ادھر سے تیار بیٹھیں یہ ادھر سے تیار بیٹھیں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں زرداری صاحب نہیں چاہتے تھے زرداری صاحب نہیں چاہتے تھے کہ یہ حالاتوں رحمان ملک صاحب کو لیکن جی ایٹی نے بلالی خبر بھی لگی کہ رحمان ملک صاحب کی جو ریپورٹ ہے وہ ذاتی حسیت میں سرکاری ہے ذاتی حسیت کیسے ہو سکتی ہے رحمان ملک صاحب ایک سینئر پوسٹ پر تھے اس وقت اور ان کے جونئر بھی آگئے وہ رحمان کہنا میں انام اللہ انام الحق سہری انام اللہ وہ بھی نیچے سے نکل کر آگئے وہ ان کے جونئر تھا کہ کہ رحمان ملک صاحب تو میرے پاس بورا ٹیل موجود ہے وہ بھی آگئے میڈیا میں اچھا تو مضب بھی تیار بیٹھا ہے کہ مضب مجھے بلالے جی ایٹی اس کے باہر چیز ہے حق صاحب اور کیپٹن سفدر بھی چوبیس طریق کو پیش ہوئے کیپٹن سفدر کو سمن جاری ہوا تھا عدالت سے پرمیشہ نہیں تھی وہ نکل گئے عمرے پر اب عدالت وہ عمرے سے واپس آتے ہیں یا عدالتوں کی دورہ سمن دورہ سمن دورہ سمن جاری کر دے گی لیکن وہ جو فواد جیسے میں نے کل بھی کہا تھا وہ میرے پاسے دس پندرہ بیس کھانے کھلا چکے ہوں گی ابھی تک کیپٹن سفدر کی جو بات ہی نہیں سنتے کیپٹن سفدر کے ساتھ تو جو انہوں نے کیا ہے وزیر آزم ہاؤس میں ان کو تو کہی رکھا بھی نہیں ان کو تو برکل ہی راکش صاحب اور بریک سے آکر ہمتے سکشن جائے رکھتے ہیں مریم ہماری بہن ہے انہوں نے نادرہ میں آپ کو پتا ہے دوزار میرے خلصے دوزار چودہ میں جاکے ناوہم بھی اپنا بدلوائے تھا لندہ نادرہ میں لیکن بات یہ ساری کہ یہ دبردوز جو ہے یہ دبردوز اب اپنے حتمی انجام تک پہنچ رہا ہے اور اس دبردوز میں سیاسی دبردوز بھی ہے اور اس میں ہنگامہ آرائی بھی ہے کیونکہ خطے کے حالات وہ جو میں کہتا تھا رہا کہ وہ حالات نیشنل ایشنل پلین کے نتیجے میں اللہ کرے کہ عید خیریہ سے گزرے لیکن نیشنل ایشنل پلین کا دفن ہونا حکمرانوں کو مہنگا پڑے گا خطے کے واقعات جو ہیں وہ تیزی سے بدامنی کی طرفی جا رہے ہیں بدامنی بلس این کے دبردوز ناظرین بیرک ساکرم یہ بھی دسکس کریں کہ جی آئی ٹی اپنی تیسری رپورٹ بائیس تاریخ کو پیش کرے گی جبکہ رحمان ملک صاحب تیس تاریخ کو پیش ہونے جا رہے ہیں جی آئی ٹی کی تحقیقات میں کیا ڈیولپمنٹ صاحب میاں صاحب میاں صاحب الیکشنز کی طرف نہیں جا رہے اسطیفہ بھی نہیں جا رہے اور میاں صاحب اپنی جگہ کسی کو نومینٹ بھی نہیں کر رہے پھر آپشن کیا ہے آپ وقفہ میں اسے بات بات کرتے ہیں بلکہ راکٹ صاحب اس پر بھی بات کرتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ رہے ہیں بلکم بیک ناظرین جی راکٹ صاحب اب جی آئی ٹی کی تحقیقات اپنے فائنل سٹیجز میں جا رہی ہے تو اس مرحلے پر اب وزیراعظم کیا سوچ رہے ہیں اور ان سے پاس کیا آپشن ہے ساتھ تاریخ کو جی آئی ٹی تحلیل ہو جائے گی جی آئی ٹی ختم ہو جائے گی ساتھ تاریخ کو ایک ریپورٹ اپنی بائیس کو دے رہی گی دے گی وہ تائیس تاریخ کو رحمان ملک صاحب ہیں اس کے بعد کیپٹنز افدر ہیں جی آئی ٹی کے سامنے اس کے بعد دو اور شخصیات ہیں کوئی اور آنا چاہے تو جی آئی ٹی اس کو بلا سکتی ہے لیکن دو اور عام شخصیات ہیں جن کو غالباً جی آئی ٹی بلائے گی یا شاید نہ بلائے ایک کو تو ضرور بلانا چاہیے بلائے گی عساق دار کو اور جی ہماری بین مریم نواز صاحبہ کو ہو سکتا ہے ان کو نہ بلائیں مریم نواز صاحبہ کو نہ بلائیں سوال نہ بھیج دیں یا ہو بھی سکتا ہے بلائیں اور اس کے بعد جو غالم گلوج یہ سارا چل رہا ہے سات طریقوں جی آئی ٹی تعلیل ہو جائے گی اپنی رپورٹ سپریم پورٹ کو جلے گی اس کے بعد سپریم کورٹ جو جانے یہ جی آئی ٹی یہ ذہن میں رکھیں کہ سپریم کورٹ کا جو بینچ ہے ایک سپریم کورٹ کا پانچ رکنی بینچ ہے جس میں سے دو نے ناہل قرار دے دیا تھا نیا صاحب کو اور تین نے کہا تھا یہ نہیں کہا تھا کہ وہ اہل ہیں یہ کہا تھا کہ ہم مزید تحقیقات کر لیتے ہیں اور تحقیقات کر ایک جی آئی ٹی کرے گی جو جی آئی ٹی ایک الگ تین رکنی بینچ کو رپورٹ دے گی ایسی تھا نا اب یہ جو جی آئی ٹی ہے یہ اپنے اس تین رکنی بینچ کو رپورٹ دے گی اور یہاں پر وہ پانچ رکنی بینچ اپنی جگہ موجود ہے جس نے کہا تھا کہ جی آئی ٹی بنائے تو یہ رپورٹ الٹی میٹلی وہاں چلی جائے گی اور وہاں پر ایک جج ادھر ادھر ہو گئے اور یہ رپورٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی آئی ٹی اپنا یعنی ساٹھ دن مکمل ہونے سے پہلے ہی یہ کہہ دے کہ جی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے اور ہم نے جتنا کام کرنا تھا ہم نے کر دیا سات تاریخی جگہ ہو دو تاریخ کو کہہ دیں ٹیم کو کہہ دیں کہ جی آپ ہمیں ساٹھ دن دیئے تھے نا میکسیمم ساٹھ دن ہماری رپورٹ تیار ہو گئی ہے یہ ہمارے پاس ساری ثبوت ہیں یہ چیزیں ہیں جس نے تعاون کرنا تھا قطر وہ نہیں جا رہے قطر وہ نہیں جا رہے جی آئی ٹی قطر نہیں جاری غالباً ابھی تک اطلاعات کے مطابق اور قطر میں چونکہ جاری کا اخذات ایسی سی پی سے تیار کر کے قطری شہزادے کو دیئے گئے تھے اور قطری شہزادے کو کہا تھا کہ جی آئی ٹی کے لوگوں پر آئیں تو ان کو ذریعی لکھانا خوب بٹھا کے پندرہ بیس دن ان کو خور کرنا تو جی آئی ٹی نہ وہاں جا رہی ہے نہ قطری شہزادہ یہاں آ رہے تو قطری شہزادے کو اس کے سر کو ختم سمجھیں اب جی آئی ٹی اپنی رپورٹ پیش کری کی بائیس کو اور اس کے بعد آخر رپورٹ ساتھ کو اور اس سے پہلے بھی جی آئی ٹی کہہ سکتی ہے کہ جی ہم نے ناکام مکمل کا لیا اس نے تعاون کیا اس نے تعاون نہیں کیا ہم نے بلایا اور اس صورت پہ پھر عدالت کیا عدالت کے پاس عدالت کا عدالت اس کے بعد انہوں نے جی آئی ٹی نے عدالت کو دیا کیا جی آئی ٹی نے جی آئی ٹی نے کیا دیا ایسی سی بے نے کاغذات میں دھاندلی کی آئی بی نے دباؤ ڈالا ایسی سی بے نے پیپر چینج کیے اسٹیٹ بینک میں فلانے نے جھوڑ بولا رہے ہیں سی دی سی دی سی دی سی دی آپ نے قانون کے رستے میں مداخلت کی تمام شخص تمام اداروں کے سربران پہ سی دی ایف آئی آ رہے ہیں توہین عدالت بھی ہے اور عدقڑییں بھی ہیں عدالت کے اوپر ٹی بینکرز عدالت کیا جاتی ہے قوم کو ان اداروں کے اوپر نہیں چھوڑا جا سکتا جن جو ادارے ذاتی ملازمت کر رہے ہیں بدماشیہ کی میں حکومت کے بات ہی نہیں کر رہا یہ سب کے ہیں یہ سب کے ساتھ ہیں ان کے حوالے نہیں کیا جا سکتا اس وریاست کو میں کیوں ٹیکس دوں گا اگر ایف بی آر کا سربرا ٹیکس کے کاغذات میں چوری کر رہا ہے ان کو بچا رہا ہے ان کو پکڑ رہا ہے میں کون ٹیکس دیکھا اس ملک میں اور لگایا کس نے عساقڈار نے تو یہ سارا کا سارا افکام ختم ہونے کا ٹائم ہے اب اس کو پیک اپ کیسے کرنا ہے یہ ایک سوال ہے سوال پیک اپ میاں نواز شریف صاحب نے انتخابی صلاحات کروائی ہوتی کچھ اب کام آگے گیا ہوتا میاں صاحب مشورہ کرتے خرچیز شاہ سے اور عمران خان باقی جماعتوں بلاتے کیئر ٹیکر رنانس ہو جاتی میاں صاحب کیئر ٹیکر رنانس نہیں کریں گی کیونکہ میاں صاحب کو کسی پر اعتبار نہیں ہے تو ابھی بھی اپشن ہے شہباز شریف پر بھی نہیں ہے یہ اپشن ہے لیکن ابھی تک پرسو تک حسین نواز اور حمزہ شہباز صاحب کی بات نہیں تھی آپس میں یہ تاریخ شفی کا جو معاملہ تھا حمزہ یہ جو ہیں حسین نواز حسین نواز تو رو آؤٹ وزیراعظم ہاں اس میں بیٹھے رہے ہیں حسین نواز نے تاریخ شفی کے معاملے پہ جاکے وہاں پر باقیدہ ہدایہ دیئے کہ حمزہ شہباز کی بات نہ سنی جائے وہ تو ایک حالات نے کھڑا کر دیا تھا میاں نواز شیف صاحب کو اور پیچھے میاں نواز شیف صاحب کے کھڑے ہو گئے تھے حسین نواز اور حمزہ شہباز ادروائیز یہ تو بلکل ایک دوسری تھے لیکن اب چونکہ پورا خاندان آگیا رانہ سنہ اللہ صاحب ہمارے بھائی دوبارہ تردیب بھی کر رہے ہیں کہ میں نہیں بننا چاہتا لیکن لوگ کہہ رہے ہیں پنجاب میں کہ شہباز شیف کو ڈس کالیفائی کر رو آکے رانہ سنہ اللہ اگلے وزیر آلہ بنیں گے کیونکہ پنجاب میں دیکھیں نا کوئی وزیر ہے کسی کا نام کبھی کسی نے سنا آج تک جو میں کل بھی کہہ رہا تھا کوئی کسی وزیر کا کوئی نام آج تک کسی نے سنا ہے سادر وی کے بھائی کا رانہ سنہ اللہ صاحب سب سے زیادہ اپر رانہ سنہ اللہ ہی ہیں تو اگر شیف آشری ڈس کالیفائی ہو گئے تو رانہ سنہ اللہ وہ تردید کر رہے ہیں ہمارے بھائی مگر بہرحال ان کا کٹ کار تو ہے سیاسی کارکون ہے سب کچھ ہے تو وہ اور آپ دیکھیں مرکز کے وفاقی پالیسی ہو سن کی پالیسی ہو جہاں پالیسی ہو سوبائی وزیر بولتا ہے دیکھیں نا ان کی ان کا ایک پریزیڈینشل لکس تو ہے نا اس کے اندر اس کے اندر ایک موجود تو ہے نا وہ سطح وفاقی سطح پہ وہ نمدار ہوتے ہیں کہنا رانہ سنہ اللہ بنیں گے نہیں تیکھیں نا کیوں کہ جب سورتحال ہی دھپڑ دوز ہونے جا رہی ہیں تو کیسے بنیں گے نواز شریف صاحب کیر ٹیکر اناؤنس نہیں کر سکتے نواز شریف صاحب اسصیفہ دیں گے اگر فرض کریں اور اپنی جوزہ کسی اور کو نومینٹ کریں گے جو کے بعد انہوں نے چلائی بیچ میں کہ میں کسی طرح ہٹ جاؤں لیکن اس کا ٹائنگوزر گئی سال پہلے عدالتی کمیشن بناتے تو آج جی ای ڈی کے سامنے پیشنا ہو رہے ہوتے آج یہ ججوں کے سامنے پیشنا ہو رہے ہوتے یہ ایکیس بیس گریڈ آفیسر کے سامنے پیشنا ہو رہے ہوتے انہوں نے اسصیفے کا کہ میں کسی اور کو نومینٹ کر دوں وہ اس سے کام نہیں چلے گا کیونکہ اگر کسی اور کو بنا بھی دیتے ہیں تو جی ای ڈی کا کیا ہوگا جی ای ڈی اور اور دبورد اس کرے گی کہ اچھے اب تو وزیراسی بھی نہیں اب تو یہاں لیو اب وہاں لیو ابھی تو پھر بھی پروٹوکول مل جاتا نا وہ چود نیسان چلے جاتے ہیں گاڑی چلاتے ہوگا پھر تو وہ بھی نہیں اور یہ سورج مکھی کے پھول ہیں سارے یہ ہوا کے ساتھ ایسے بدلتے ہیں سورج چالتا ہے ایسے سے ان کا چہرہ بدلتا ہے سارے ہمارے بھائی جتنے کھڑے ہوتے ہیں یہ میڈیا سیل والے صبح صبح انہوں نے کون نواز شریف نواز شریف کے کون نواز شریف اچھا نواز شریف نام سننا سننا لگ رہا ہے یہ ایسے ایسے لوگ ہیں سارے یہ جو ان کے میڈیا سیل اور یہ سارے جو چمپو پیٹھے ہوئے ہیں کہ کون نواز شریف کون ہے یا یا نام سننا ہوا تھا ہمارے کے تعلق یا ہمارے کون آ رہے پاور میں یا ابھی کون ہے یا اس کو بتاؤ نام کیسے بتاتے لے تو ہم اس کے گھر پہ آزری تھے ہیں پھولوں کا گلتستہ مٹھائی لگے تو یہ وہ طبقہ سارا اب نواز شریف صاحب اسطیفہ دیتے ہیں تو کیا گارنٹی کے جی آئی ٹی اور سپریم گورٹ جان چھوڑ دے گی نہیں اب انجام کسی اور کو نومنیٹ کرتے ہیں پتہ جلا اسی نے ایف آئیر کروا دی وہ زنداری صاحب بار پر یاد جلاتے ہیں فاروق بہت سبت میرا بھائی تھا فاروق لغاری دیکھو وہ کیا کیا تھا کسی پہ اعتبار مت کرنا میرے بھائی کسی زنداری صاحب مثالیں یاد دلاتے ہیں نواز شریف صاحب برداشت کریں کہ میں پیشیاں بھگتر ہوں نواز شریف صاحب یہ کی صورت مریم نواز بن جائیں تو میاں صاحب باقی میاں صاحب کسی بحسن اقبال سعاد رفیق سوال پیدا نہیں سعاد رفیق صاحب ذہن میں رکھیں جو میں نے کل بھی بات کی تھی خواجہ سعاد رفیق میرے بھائی بہت اچھے لیکن جو گروپیں کے پارٹی کی سخواجہ سعاد رفیق صاحب شہبہ شریف صاحب کے ساتھ ہیں چاہے وہ جو مرضی بیانات دیتے رہیں نواز شریف صاحب کی فیور میں شہبہ شریف صاحب چوزمی سار صاحب اور سعاد رفیق صاحب یہ ایک ہے یہ اس والے یہ والا گروپ نہیں ہے یہ جو گروپ ہے نا خواجہ سعاد رفیق صاحب وہ ادھر سے ادھر مغبری کرتے ہیں چوزمی سار صاحب چوزمی سار صاحب بھی شہبہ شریف صاحب کے ساتھ ہیں ابھی تو گاڑی دیکھیں نا کل کل کتنی خوبصورت بات کی چوزمی سار صاحب نے کہ میرے ساب پروٹوکال نہیں تھا وہ بغیر پروٹوکال کے مغمزیر داخل ساتھ کے کیا وہ سبحان اللہ آجاب بارات اور کل شہبہ شریف صاحب نے جوشک خطابت میں ایک اور بات بھی کی انہوں نے کہا کہ ہماری فیکٹری جو ہے وہ جو ہمارے میرے شریف مروم کی جو فیکٹری ہے وہ انیس سو پینسٹھ کے اندر فیکٹری بنی تھی انیس سو انہتر میں مگر انیس سو پینسٹھ کے اندر جو جنگی سمال ہی سمال ہوا جو پاکستان نے بھارت کے دانت کھٹے کیے اس میں بھی اس فیکٹری کا بڑا کردار تھا مطبع یہ فیکٹری جو ہے جنگ عظیم میں بھی کچھ رول ہوگا خلافت مومم میں بھی کچھ رول ہوگا انیس سو اٹھارہ سو ستاون میں بھی کچھ رول ہوگا یہ لازمہ ہوگا اس وقت بھی تلواری یہی سے تھی مسلمان جو نکلے تھے تلواریں لے کے اس میں ٹیپو سلطان کی لڑائی محصول میں بھی اس کا رول ہوگا اگر آپ چھوڑ دیں نا عرفان صدیقی پہ عرفان صدیقی ساتھ پہ چھوڑ دیں وہ اتنی موٹی کتاب آپ کو لکھے دیں گے تیہ ہو جائے گا کہ محمد بن قاسم کی تلوار انہوں نے بنائی تھی ان کی فیکٹری سے بنی تھی ٹیپو سلطان کی جو ذرہ تھی وہ ان کی فیکٹری آپ درہ دیں تو آپ عرفان صدیقی کو کہیں تو صحیح دیکھیں نا ان کو انڈر ہی روپلائز کر رہے ہیں یہ یوز نہیں کر رہے عرفان صدیقی ساتھ کو عرفان صدیقی ساتھ ایسی تک ایسا کسہ بنائیں گے پورا اوہوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو مارات سلیبی جنگوں میں تو یہ اس قسم کے کریکٹر ہیں سارے یہ اس قسم کے کریکٹر ہیں اور پھر اس قسم کے کریکٹر نجم سیٹھی اب دیکھیں یہ یوں جمع ہیں ایک جیس سب میں کھڑے ہو گئے جہاں پر ضرورت ہے سیول ملٹری ریلیشنشپ یہ چوب یہ محمود غزنبی شیر شاہ سوری یہ اس کام کے لئے رکھا ہو گا ہے اور دوسرا کام سیول ملٹری ریلیشنشپ سیول ملٹری وہ کام ہے نجم سیٹھی امریکہ سیول ملٹری افغانستان یہ وہ فلان وہ نجم سیٹھی دونوں ماشاءاللہ آدھا من فضل ربی دونوں کے دونوں ایک ساتھ کمال دیکھیں آپ میاں صاحب کا میاں صاحب کا ایک جیب میں نجم سیٹھی دوسری جیب میں ارفان صدی کی دونوں کو آپ جس سکت چاہے نکال لیں امریکہ کو سونا ایک انکال لیا سیول ملٹری ایک نکال لیا ادھر سے اللہ اللہ لوگوں کو سنانی ہو وہ پیر مہر علی شاہ کی کوئی کلام سونا تو ارفان صدی کی نکال ہے مطلب ہر قسم کا نمونہ انہوں نے رکھا اس کے باوجود دھبردوس ہو گئے ہیں اس کے باوجود کوئی رستہ سمجھ نہیں آرہا کہ اب کیا کریں آگے آگے کیر ٹیکر نانونس کرتے ہیں کیسے ہوں نانونس کریں گے اسطیفہ دیتے ہیں تو کس کو دیں گے اپنی جگہ کس کو اور کو مناتے ہیں مریو نواز کے علاوہ نہیں اور میں بتاؤں مریو نواز صاحبہ کا پتا چلا کہ ہماری نواز صاحبہ بن رہی ہیں انہوں نے دیکھا میں بن رہی ہوں تو وہ بھی پتا چلا کہ وہ بھی انہوں نے کہا کون میاں نواز شریف دیکھے نا انہوں نے بھی تو اپنے والد صاحب کو تو وہ نہیں کر سکتی ہیں اپنے والد صاحب کو دیکھے نا وہ پتا چلا کہ تو یہ یہ مورل ویلیوز یہاں کہتا ہو جاتی ہیں ساری دبردوس ہو جاتی ہیں اپنے سفتر بھائی ہمارے ساتھ تو بات یہ ساری کہ ادری الیکشنز کیسے اسطیفہ کیسے عدالت کھڑی ہے اپنے جگہ قانون تو چلتا رہے گا معاملہ کیر ٹیکر کیسے یہ ایسے نقبال وغیرہ بھائی ہمارے سارے امیدوار سب لگے ہوتے ہیں کہ کوئی میاں صاحب کی ادھر ادھر ہوں تو کہیں ہم آئیں بیچ میں کیسے اس ہاتھ دار اپنی لائنیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے ادھر میک ماسٹر کو مل رہے ہیں ادھر فلا مل رہے ہیں جیس کیوں جا کے سلام کر رہے ہیں ادھر روز مذہب ان کو تو اب وہ بھی سعودی عرب میں بیٹھے ہیں کہ ساتون کے ساتھ بیٹھے سوچ رہے ہوں گے لیکن ان کا تو مین دبردوس ٹوٹل دبردوس وہ سعودیوں نے کہا بھائی ہمارے ساتھ وقتر کے ساتھ تو پیسے ہم سے لیتے ہو خط ان سے لیتے ہو وہ کسری دیکھیں ادھر سعودی عرب قطر ان کو سمجھی نہیں ہے ان کو کیا انہوں نے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا ان حالات میں اس صورتحال میں سعودی عرب قطر کی لڑائی ہو جائے گی یعنی یہ تو ان کے لئے بچترین حالات ہیں یہ تو بچترین حالات اور یہ تو دیکھیں یہ تو تلور کے شکارواری ڈپلومیسی چلتی ہے نا کہ وہ ہم تمہارے ساتھ ہیں چاہ وہ دے دیا فلانے گوئنر کو کہا فلانے سعودی عرب کی گوئنر سے کہا چاہ تم یہاں شکار کھیلا کو گاڑیاں لے لیں بدلہ میں پیسہ لے لیا ڈیڑھ عرب ڈالر ڈیڑھ عرب ڈالر اسحابدار صاحب کہتے ہیں ہمیں تحفہ دیا سعودی عرب میں ڈیڑھ عرب ڈالر وہ چھوڑیں گے ان کو وہ ان کو چھوڑیں گے نہیں وہ یہ وہ ڈیڑھ عرب ڈالر لے کے آخر میں کتنیوں سے ختر لے رہے وہ کہیں گے وہ بیٹھو ادھر حج سیزن آنے والا ہے یہ رمضان سیزن جاؤں بیٹھو جا کے مجید نوی کے باہر تقاط وقت وہ چھوڑو ڈیڑھ عرب ڈالر لے کے بھاگ گئے ان کے سعودیوں کے تو بات یہ ہے کہ اس طرح سے ان کا معاملہ حل نہیں ہو رہا مجھے نہیں پتا میاں نواز شریف صاحب ایک پرانے سیاستدان ہے وہ اس بران سے کیسے نکلیں گے لیکن تھس گئے اب تھسوانے والوں میں آپ یقین کریں مسلم لگی نہیں ہے مسلم لگی پرانے مسلم لگی کبھی ان کو یہاں نہ لاتے ان کو جو لے کر آئے ہیں جی آپ جو لے کر آئے ہیں مسلم لگی ایسے ان کو لے کر آئے ہیں جیسے وہ ہی ہوتا ہے نا ایدو لازہ ہم شیبا کو رب صاحب بریک سے آئے کر ہم ڈسکشن چاہیے رکھتے ہیں جو لے کر آئے ہیں لوگ ان کا نام آپ کو بتاؤں بریک میں Welcome back ناظرین جی راکش صاحب اگر دونوں اگر استیفہ اور early elections اگر دونوں اپشنز ہی نہیں تو پھر وزیراعظم معاملات کو کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں وزیراعظم جانے مجھے نہیں پتا کہ ان کے بعد کیا آپشنز ہیں کیا وزیراعظم کو کسی پر ترسل بھی نہیں ہے کیا سیف ایکزٹ کے کوئی انکانات ہے سیف ایکزٹ نہیں میرا نکال کے کوئی سیف ایکزٹ تو کیا عدالتیں پیچھے وارنٹ سے کال دیں گی فیصلے کر دیں گی نہیں سیف ایکزٹ کیسے لیکن میرا صاحب مسلم ڈیگ کے لوگ یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ میرا صاحب پریفر کریں گے میں جیل چلا جاؤں اور مریم باہر سے تری چلیں مگر میرا صاحب یہ بھی جانتے ہیں کہ جو سیاست ہے زمینی حالات ہیں وہ بہت بہت مختلف ہو گئے باہر کی قوتیں سعودی عرب ساتھ نہیں برطانیہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ برطانیہ کی جو سپورٹ آتی تھی میاں صاحب کو وہ امریکہ برطانیہ کی ثروب کرتا تھا اور وہاں مین جو ہے وہ چودری سرور صاحب جو تھے مطلب میں نے یہ پہلے بھی کہتی دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ چودری سرور صاحب کو گورنر لگانے کا حکم ہی گارڈن براؤن نے کہا تھا کہ چودری سرور صاحب کو گورنر پہنجاب لگائیں میاں صاحب تو بلکل برطانیہ میں پروپرٹیز دو منٹ کے منٹ منٹ ٹویل نہ ہوئی تو اس سے زیادہ آگے وہ جا نہیں سکتے جب تک کہ اور عالمی قوتیں اس وقت سپورٹ بھی نہیں کریں بہت زیادہ پاکستانے بہت آگے جانے ہیں انشاءاللہ پاکستانے بہت آگے جانے ہیں اور یہ بدماشیہ اب آشتہ آشتہ خود بخود ڈر کے کوئی بھاگ رہے کوئی چلاکیاں کر کے ادھر گیا انقلاب لاکھے چوری چکاری پیسے روٹے ہوئے عدالتیں ان کو اچھی نہیں لگ رہی ہیں ان کو قانون نافذ کرنے والے اداروں سے چڑھ رہے ہیں ملک نہیں آگے جانا ہے ملک اس بدماشیہ کے ساتھ اب نہیں چل سکتا اور یہ بہت لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ دنیا میں چونکہ بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں اب خالی صرف واشنگٹن کا نمبر تو نہیں رہ گیا تو اور بھی نمبر آگئے ماسکو کا بھی نمبر ہے چائنہ کا بھی نمبر ہے دائیں بائیں ہمارے ایک سے ہر ایک کے ساتھ ام نے اچھے تعلقات سکتے ہیں انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب کرنے بھی ان لوگوں کا ہاتھ جب ڈبل ٹاک کریں گے آپ جا کے بھیجیں گے اگر 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 دوسرا بات کرے گا دوسرا تیسی بات کرے گا اور جڑائیں بڑھیں گی تو یہ بدماشیہ اب جا رہی ہے یہ بدماشیہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ آسانی سے نکل جاتی ہے ان کو رستے مل جاتی ہیں یا رستے ان کے برکے جاتی ہیں بنک کھی جاتی ہیں عوام ان کو بہاقتہ ہوا نہیں دیکھنا جاتی ہے اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اکاؤنٹس ان کے ان کے کام شروع ہو گئے ہیں ان کی جائدادوں کے پیپرز پر یا تو ان کے اکاؤنٹس باہر فریز ہوں گے کئی میرا خواہ سے پانس آٹھ پانس سو سات سو لوگوں کے اکاؤنٹس باہر فریز ہوں گے اور پیسہ ہمیں بلوک ہو جائے گا جائدادوں وغیرہ کہ بھی پیپرز یار ہونے کچھ مانگے جائیں گے کچھ کے وارنٹس انگ لیں گے اور ان کو لائے جائے گا واپس یہ میاں صاحب چرائیں اپنے آٹھ دس لوگ کتنے آٹھ لوگ ہیں میڈیا میں نے کہا تھا آٹھ لوگوں کو پیسہ لگا ہے اور بھی ہوں گے کچھ دو چار پانچ جو کرنا ہے انہوں نے کر لیں لیکن یہ قوم کے شعور کو خرید نہیں سکتا اور پاکستان نہیں آگے جانے لیکن اصل محاصلہ ملک ہے میں آگے جاؤں گا فلانا میرا بچہ آگے جائے گا سارے کے سارے ایک ساتھ جو ہے نا جس نے جانا ہے جائے پاکستان نہیں آگے جانے پاکستان آگے جا رہا ہے اور آگے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ ساتھ تاریخ کو میرا خاصے رپورٹ دے گی جائے ٹی اسے پہلے بھی دے سکتی ہے عدالت اس کے بعد ازاد عدالت زبردست قسم کی ہماری عدالتیں وہ فیصلہ کریں گی اور فیصلہ یاد رکھیں وہ عدالت کے ریمارکس جس کے حضرت صحیح صاحب کے قائلے میں ریمارکس تھے کہ تین نسلیں اگلی تین نسلیں ایسا تاریخ کی فیصلہ آئے گا کہ تین نسلیں یاد کریں گی اللہ کرے اللہ کرے کہ صحیح فیصلہ آئے اور اسی طرف جاتا ہمیں عدالت بھی نظر آ رہی ہے جائی ٹی بھی نظر آ رہی بہت سے لوگ جب چیخیں نکلتی ہیں نا چور اچکوں کی چیخیں 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 جائی ٹی تو لوگ خسرے ہوتے ہیں اب یقین کہ لوگ خوش لوگ کو پتا کیسے چلتا ہے کہ دبردست کامیاب ہو رہا ہے کہ یہ چیخیں مار رہے ہوتے ہیں یہ بھی اور ان کے حواری بھی چیخیں ہوتے ہیں نکل نکل چھوڑیں گے نہیں یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے لوگ اندر خوش ہوتے ہیں کہ یہ اللہ شکر ہے ان کو تکلیف ہو رہی اس کے نظر میں ملک صحیح حالہ صحیح صحیح ڈیریکچن میں جا رہا ہے چور اچھکے پریشان ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں اچھا ٹھیک جا رہا ہے کل بھی عدالت بیٹری دوبارہ کل بھی عدالت بیٹری ہے پریشانوں میں دالت بھی بیٹری ہے جے ایٹی بھی کام کر رہی ہے باقی ادارے بھی کام کر رہے ہیں مجھے بس اس بات کا اس بات کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بے وکوفیوں کی وجہ سے کوئی دہشتگردی کے واقعات ملک میں نہ بڑھیں جو یہ کروائیں خود یا ان کے ساتھ جو ایک آدھ ملک جڑا ہوا ہے ابھی تک وہ پاکستان کو عدم استقام کی طرف میں کہہ جائے ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ لیکن کوشش ان کی ابھی بھی ہے بدماشی ہے نا بہت بڑی آرام سے تو گھروں کو نہیں جائے گی جاتا ہے ملک کو چاہیں گے کہ عدم استقام کام کا شکار کریں لیکن ان کو گھروں کو جانا پڑے گا باہر ان کو میرا نکھال کے بھاگنے کے رستے میں جی شکریہ راکٹ صاحب ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ نئی تجزیہ کے ساتھ مہر شیئر کی طرف سے خدا حافظ شکریہ راکٹ صاحب اپنے دوستوں اشید آرام وردوں نوات کرلوں گا سب خیال رکھی گا اللہ حافظ